پینسٹ کے بعد پاکستان بنتا ہے تو کشمیر میں ایک جڑپ ہو جاتی ہے پھر پینسٹ کی وار ہو جاتی ہے پھر ایک ہتر کی وار ہو جاتی ہے اس کے بعد انڈیا اپنے نیوکلئر ویپنز لے کے آ جاتا ہے اور پھر جب پاکستان نیوکلئر ویپنز لے کے آ جاتا ہے جو کہ وقت کی ضرورت تھی الحمدللہ اس کے بعد مارکیں تو ہوئے ہوں گے جیسے سیاچین کا مارکہ ہوا مگر جانگ کوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے پاکستانی نیوکلئر سٹیٹ ناؤ وہ نیوکلئر ویپنز بنے ہوئے تھے اور ان کا جب ٹیسٹ کرنا تھا جناب شمشاد احمد صاحب جب یہ نیوکلئر ٹیسٹ ہوئے تھے پاکستان کے یعنی پاکستان کو سرنٹن کرنے کے اس قدم کے بیچ میں سم بولڈ سٹیپس ور ٹیکن بائی جناب شمشاد احمد صاحب میرے ساتھ ہیں اس وقت اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ہم بات کریں گے انفورچنیٹلی جب بہت سے لوگ جب اپنی پولیٹیکل افیلیشن کے ساتھ چلتے ہیں تو وہاں پہ ہم ہر ایک کی مٹی کو رولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مگر صاحب وہ لوگ جنہوں نے کام کیا ہے سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خوش آمدید شکریہ سر شمشاد احمد صاحب محصر اس کا تجزیہ اور یہ میں آج کوئی یہاں کے ینگ بچوں کا تجزیہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ سکسی فائیو کے بعد پھر دوبارہ وار سیونٹی وان کے بعد پھر دوبارہ پاکستان اور انڈیا کی وار نہیں ہوئی تھی اور اگر نیوکلئر ویپنز صرف انڈیا کے پاس ہوتے تو آج پاکستان کا تو خاتمہ بالخیر ہو چکا ہونا تھا جیسا کہ یوکرین نے اپنے نیوکلئر ویپنز کو ختم کرنے کے بعد اب جو پرائس پے کرتا پھر رہا ہے مگر یہ جو ہمارے نیوکلئر ویپنز کا ٹیسٹ ہوا بھٹو صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے افکورس آپ کو کریڈٹ جاتا ہے بہت شکریہ کیا آپ کچھ فرمائیں گے کہ آج جس نہج کے اوپر ہم چل رہے ہیں اور انٹرنیشنلی جو پاکستان کو جس لحاظ سے پورٹرک کیا جا رہا ہے کیا آپ حسوس کرتے ہیں کہ اس ملک اس قوم کی سبقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی آر فرمائیں پہلے تو آج آپ کی اس سیچویشن جو موجودہ سیچویشن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ آپ اور آپ کے کچھ ساتھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ کینیڈا سے تین چارج لوگ ہیں اور بہت پاکستانیوں میں آپ لوگ بڑے پاپلر ہیں اور میں خود بہت اچھا محسوس کرتا ہوں اور لیکن میں ذاتی طور پر ہر پرگرام میں یا ہر کسی کے ساتھ پرگرام کرنے سے ہمیشہ ریلکٹنٹ ہوتا ہوں کیونکہ میں شخصیات کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا میرا اپنا ایک چالیس سال کی تاریخ ہے جو ہسٹری ہے جس میں میں نے اس ریاست کے لیے کام کیا ہے تو اس کی باتیں ہیں میں اس میں موجودہ ہوتا ہوں تو میں موجودہ سیچویشن کے بارے میں میں کوئی حتمی بات نہیں کہنا چاہتا نہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں پھر آپ لوگ جب مجھے اسرار کر کے بڑا لیتے ہیں تو بھی میں پھر جو کچھ ہو سکتا ہے میں کہہ دیتا ہوں بعض وقت میں آج کل کے حالات سے مایوسی کی حالت میں غصے کا اظہار یا مایوسی کا اظہار کر دیتا ہوں تو لوگ اپنے اپنے اندازے لگاتے ہیں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو الفاظ سے ایک دفعہ باہر نکل جاتے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت ہیں آپ اس کا مالک ہے وہ میرے نہیں رہتے میں پبلک کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ جو مرضی بات اس پہ اپنے کمنٹس کر دیجئے یہ کہہ دیجئے کہ جی میں نے یوٹرن لے لیا حالی کہ یوٹرن کا میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہمارے لوگوں نے عجیب عجیب تماشی بنایا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یوٹرن لیتا ہے تو میں ہمیشہ ہی کہا کرتا تھا کہ جو شخص یوٹرن نہیں لیتا وہ انسان نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ آپ بڑے بڑے موٹر ویز اور سب وی بنتے ہیں تو ہر کچھ فاصلے کے بعد آپ کو وہ بناتے ہیں ایجزٹ ادھر سے دائیں جانا بائیں جانا یوٹرن کرنا تو ہر قسم کی سہولت آپ کو دی جاتی ہے کیونکہ ہم سب غلطی کے پتلے ہیں تو اپنی ڈائریکشن صحیح نہیں رکھ سکتے تو ہمیں ہی واپس ہونے کا ضرور احتمال ہوتا ہے میں یہ کہوں گا قادے آزم نے بہت یوٹرن لیے بڑی سیاستوں نے سٹیٹس میں نے جتنے یوٹرن لیے چرچل کو لے دی یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں دنیا کی تعریف میں امریکہ کے صدر تو بہت یوٹرن لیے قادے آزم نے دیکھ لی وہ تو کانگریس میں ہوا کرتے تھے مسلم لیگ جب بنی تھی تو قادے آزم تو کانگریس میں تھے اس وقت یہ بچوں کو پتا نہیں نا ہمارے لوگوں کو ویسے تو وہ بیٹھ کے اچھا پروگرام کر رہے ہیں لیکن بہتر ہوگا کہ جو تاریخ کی باتیں ہیں وہ تاریخ جاننے والوں کے لیے چھوڑ دیجئے کہ یوٹرن لینا کوئی غلطی نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے یہ ایک خوبی ہے کسی بھی بندے کی سر ڈیپلومیسی اسی لیے امبیسنرز اور یہ نوعبت ہے کیونکہ آپ کی تربیت کا حصہ ڈیپلومیسی ہے اور پھر یہ ہے کہ میں قائدہ عظم کی بات بتا رہا ہوں کہ قائدہ عظم نے انیس سو انتالیس میں جا کر پاکستان کی بات شروع کی وہ تو ہندو مسلم یونٹی کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ تھے پاکستان اور ہندیا ہندیا کی تاریخ میں انہوں نے انیس سو سولہ میں ایک لکھنو پیکٹ کانگرس کے ساتھ کیا تھا مسلم لیگ اور کون جس میں ہندو مسلم پیکٹ کہلاتا ہے کہ دونوں کمیونٹیز نے ہندوستان میں اکٹھے رہنے کا عہد کیا تھا ان کی ہمیشہ کوشش بلکہ یعنی پاکستان ڈینٹین فورٹی سکس میں جب کیابنٹ پلان آیا تو قائدہ عظم نے فوراں قبول کر لیا تھا وہ تو نیرو نے پھر انکار کیا کیونکہ ان کے اپنے ارادے تھے تو بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ نہ سمجھنے والے اور وہ اپنے اپنے مقاصد کی خاطر عجیب عجیب تھیوریز پیش کرتے ہیں یوٹن کسی کو یہ کہنا کہ گالی دینے کے برابر کر دیتے ہیں حالانکہ یوٹن جب بھی سیاستدان یوٹن لے گا وہ کامیاب ہوگا میں عمران خان کو بہت اور ایک انڈیویجول کے کبھی نہیں دیکھتا کیونکہ وہ ایسا واقعی سوچ والا بندہ ہے کہ وہ فنومنن میں کہتا ہے اس کو وہ ایک آئیڈیا ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے اور ایک ویجن ہے اور وہ صرف جب یوٹن رائٹ لیفٹ اوپر نیچے ہر طرف کی بات سوچتا ہے وہ ہر ریاست کا کوئی سٹیٹسنل جو ہوگا مازے تنگ ہو چون لائے ہو وہ ہیں شخصیات اس قسم کی اور ایسی شخصیات جو ہیں ان سے یہ توقع مت کیجئے کہ وہ ٹیماتروں کی قیمتیں فکس کریں گے وہ آٹے کی سپلائی کا تیین کریں گے یہی تو بات ہے کہ آپ بڑی قوموں کی یہ خوش قسمتی ہوتی ہے جن کو راستہ دکھانے والا ایک رہنماء مل جائے اور وہ رہنماء آپ کو رہنمائی کرتا ہے اس کے بعد پھر ہر چیز جو ہوتی ہے وہ پھر وہاں کی بیوروکریسی ہوتی ہے ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں تو وہ پھر آگے ڈیلیور کرتے ہیں اکبر جو تھا آیا چودہ سال کا تھا جب وہ بادشاہ بن گیا تھا لیکن اس کے نورتن جو تھے کام کرنے والے جو لیک تھے وہ کام کرتے تھے وہ آرام سے تخت پر بیٹھ کے حکمرانی کرتا تھا رجیر سنگھ بارہ سال کا تھا جب وہ پنجاب کا اپرل بن گیا تھا تو میں کہنے یہ چاہتا ہوں کہ کام کرنے والے ہم لوگ ہوتے ہیں جو سیول سیونس ہوتے ہیں بیوروکریٹس ہوتے ہیں لیکن ہم بھی اس وقت کام کرتے ہیں جب حکمران سیری سوچ کا ہوگا جب وہ بیمان ہوگا تو ہم بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے اور پھر ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی پیٹھ پر کھرچے کر کے جو کچھ بھی لوٹ سکتے ہیں اکٹھے لوٹتے ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان پشتر سالوں میں ہم نے سب کچھ لوٹ لیا ہے اس مل کام اور اس کے نتیجے میں آج یہ ہے آرفہ آپ نے جو بات کینے اب اس کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری ریاست میں دو تین باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں وہ یہ کہ اگر جمہوریت کی بات اگرچہ پاکستان میں کبھی جمہوریت نہیں رہی ہے کبھی نہیں رہی ہے ایک تماشا ہے ایک سرکس ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ تین بڑے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی ریاست میں کہ جوڈیش پارلیمنٹ ہوتی ہے جو قانون بناتی ہے جوڈیشری ہوتی ہے جو انصاف کرتی ہے اور اگزیکٹیو ہوتی ہے جو کہ حکمرانیت کرتی ہے حکومت چلاتی ہے تین اور چوتھا پاکستان کے کانٹیکس میں فوج بن جاتا ہے تو وہ فوج اس حوالے سے اس پسل کا آرگن نہیں جس طرح جوڈیشری پارلیمنٹ اور حکومت ہے لیکن فوج ایک زیلی ادارہ ہے مگر وہ بھی اس کی ہمارے پاکستان کے حوالے سے بہت اہمیت ہے کیونکہ جس قسم کی جیو پولٹک جیو گرافیکل سیچویشن میں پاکستان پیدا ہوا تھا یہ ایک سائمیز ٹوئنز کی طرح تھا وہ جڑواں اس قسم کے دو بچے پیدا ہوئے تھے جن کی آپس میں وہ بالکل الگ تھے فیزیکلی سوائے دل اور دماغ کا ذہن اور سر سے تھوڑا بہت کنیکشن تھا میں یہ بات کر رہا ہوں مشرقی پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی تو وہ سیچویشن انڈیا نے ایکسپلوڈ کر کے ہمیں الگ کر دیا لیکن ہم وہ ٹوٹ تو گیا وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ٹوٹا یا یا خانہ ہوتا گھٹو نہ ہوتا تو ملک کبھی نہ ٹوٹتا یہ میں بتا دیتا ہوں اور اس سے پہلے لوگ کہتے ہیں جی ایوب خان نے بیڑا گھر کر دیا ایوب خان آیا اس وقت تھا جب ہمارے پہلے سوٹی سیون سے لے کر وہ مائنٹین فیفٹی سکس تھا ایک نو سال کا پیریڈ حالانکہ پہلے تین سالوں میں انڈیا نے اپنا آئین بھی بنا لیا اپنی ریاستوں کو بھی ملا دیا اور سب جو ضروری چیز اندھی وہ کر لیں اور وہ مقررہ وقت پر الیکشن ہوتے ہیں کبھی وہاں پوسٹ پون نہیں ہوئے ہم ان نو سالوں میں آرفہ ہم نے نہ آئین بنایا نہ ہم نے اپنی ریاست کا کچھ سسٹم بنایا نہ لارڈ آرڈر ٹھیک کیا نہ پولس کو پولس بنایا نہ فوج اسی وقت سے جب چونکہ ایک خلا پیدا ہو گیا تھا تو فیزکس کا اصول ہے کہ اینی پاور جب جہاں ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اینی پاور ان دا ویسیریٹی ویل گیٹ سکٹن کہ جب ایک خلا پیدا ہوتا ہے تو جو کوئی بھی طاقت ارد گرد ہوگی وہ کھچی چلی آئے گی تو ہمارے ہاں یہ ایک فطرتی چیز تھی کہ فوج گوٹ سکٹن اور وہ پہلے سکلدر مرزا نے کھیل کیا رولام امت سیویلین تھا اس نے اسمبلی توڑی یعنی عجیب حالت تھے سیاستدانوں کا نکمہ جو کہہ سکتے ہیں نا کارنامہ تو اس کے بعد پھر فوج کا آنا انیویٹیبل تھا فوج آئی فوج نے ملک کو استحقام دیا سٹیبلیٹی دی اور مشرد کے حوالے سے دنیا میں نمونہ بنایا کہ دوسرے ملک اوریا جیسے ملکوں نے ہم سے سبق لیا سر جیمنی کو کرزہ دیا تھا ہی بالکل بہت کچھ ہوا تو میں ہی کہتا ہوں کہ اس وقت بھی پھر ہم نے جب ہم تنگ آگئے یہ ہماری فطرت ہے یہ جو خاص طور پر پنجاب اور سندھ کے صوبے ہیں تو ہم نے ایوب خان کو اتار کے میں بھی شروع پر جب سٹوڈنٹ تھا کیونکہ میں نے امریکن لائبریلیاں سے کتابیں پڑھی ہوئی تھی تو میں بہت جبوریت کا شدائی ہوتا تھا اور میں ایوب خان جب میں سٹوڈنٹ تھا میں اس کے خلاف پروسیشنز لیڈ کیا کرتا تھا اور عجیب خسن کے نعرے لگتے تھے جماعت اسلامی ہوتی تھی ہمارے ساتھ اور ہم ہوتے تھے پنجاب وی ایسٹی کی طرف سے لیکن جب میں ملازمتیں فورس حضر جلا گیا تو میری پہلی پوسٹنگ ایران کی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ایوب خان بطور پریزیڈنٹ وہاں ایک دو دفعہ آیا یا یہاں بھی ایک دفعہ آیا تو ایوب خان سے میں بہت متاثر ہوا کیونکہ وہ باتیں اتنی اچھی طریقے سے کرتا تھا شاہ کے ساتھ بہت اگریسیف تھا شاہ وہ اس کا خیال تھا کہ ہم مسکین قوم ہیں تو بڑی اس حساب سے کرتا تھا مگر جس طریقے سے ایوب ہینڈل کرتا تھا وہ میری میری میموریز میں انگریبڈ ہے ایوب خان کی باتیں اس وقت مین جھگڑا وہی تھا جو آج بھی ہے کہ ایران کا اور عربوں کا جھگڑا رہتا تھا تو ایوب بڑے طریقے سے بتاتا تھا کہ ہم آپ کے بھی دوست آپ کے بھی بھائیں ہیں عرب بھی ہمارے بھائیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پل کا کردار ادا کریں تو خیر ایوب خان کا وقت گیا تو اس طریقے سے پھر ہم آگے بڑھتے گئے یائیہ خان آیا وہاں پر ایک بھٹو نامی ایک سیاستدان تھا جو آج بھی زندہ ہے اس نے بڑے اچھے کام کیے ہیں نیوکلئر کا بلکل اس نے کام پروگرام شروع کیا لیکن وہ ایک فطرتاً بہت ہی عجیب میورک تھا اس کو میں میورک کہتا ہوں کہ اپنی ذات کی خاطر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ملک ٹوٹ جائے گا اس نے کہا ٹوک نہیں تو ٹوٹ جائے مگر میں نے مجیب کے ساتھ پاور نہیں شیئر کرنی سر میں آپ کے روک کے دو سوال کروں گی میں آپ کی ٹرین آف تھوٹ کو روکنا نہیں چاہی تھی کہ زندگی میں ہمیشہ کم لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے الگ ہوتے ہیں مگر بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی مگر اگر آپ ریسنٹ ہی دیکھیں ہم اپنے انڈیا نے آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئین میں ریاست کے لحاظ سے الیکشن انہوں نے وقت پر پرائے ہر چیز کو پرامٹ یعنی ٹائمڈ رکھا مگر نرند موڈی صاحب نے ابھی کوئی دو سال پہلے اس بات کا اقرار کیا تھا مکتی باہمی نے بڑا رول پلے کیا تھا اور پاکستان کو یا بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کیا جائے یہ تو مجیب الرحمن صاحب نے ابھی وہ بنگلہ دیش ہی گئے تھے جب انہوں نے اپنا یہ والا بیان دیا تھا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاکستان تھے پاکستان 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 کہ ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے اور اگری الیکشن مگر ملک کے لیے جیسے ہندوستان میں انہوں نے اپنے ملک کو میں نے تو عرفات پوری کتاب لکھی ہوئی ہے ان باتوں پر کہ اگر سیاستدان ہمارے کام کرتے تو یہ ملک آج وہاں نہ ہوتا جہاں کھڑا ہے تو آج اسی واسطے میں یہ کہتا ہوں کہ عدلیہ نے جو ابھی فیصلہ کیا ہے الیکشنز کا میں اس دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں جس دن سے جب سے جانے والے آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیر ویل سپیچ دی تھی تو اور اس نے جو کچھ کیا اس وقت رجیم چیج کی خاطر کیونکہ وہ تو ایک کلیر بات تھی کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی تھی وہ جنرل باجوہ نے ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر یہ ایک ریجیم چینج کا جو تھا نا ایک ڈراما رچایا تھا تو میں کہنا اس فیر ویل سپیچ پہ اس دن میں شاید آپ کے پروگرام پہ کہا تھا کہ جب اس نے یہ کہا کہ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں اور ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں پھر اس نے تیسرا لفظ یہ کہا کہ بٹ لیٹس موو اہیڈ تو میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ بھئی یہ لیٹس موو اہیڈ کی بجائے اگر اتنا کہہ دیتا کہ لیٹس موو اہیڈ تو آج اس کا تاریخ میں ایک ہیرو کے طور پر نام ہوتا کیونکہ اس کے ایک فکرے سے انتخابات ہو جاتے فورا اور کسی کی جرت نہ ہوتی کہ یہ جو ڈرامے آج کھیلے جا رہا ہے نا یہ کھیلے جاتے جس طرح سے سب سے بڑا جو علمیہ اس وقت ہے ہم سو سوری ٹو انٹرپٹ یوں کیونکہ ہم نے وہ ٹائم کا بھی خیال کرنا ہے میرا ایک اور انٹویویو آن دو وے ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے گینز اور یہ آج نہیں فرم دے ڈی ون اٹ وز ڈیسائیڈڈ کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ گینز دے گی تو دوبارہ سپریم کورٹ میں اس قومی سبلی میں قرارداد پیش کر دی جائے گی اب وہ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں بڑی تشویش ہے اور قومی اسمبلی نے پنجاب میں سبائی اسمبلیوں کے انتخاب کے حوالے سے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کر لی اب وہ جو ججیز ہیں جن کو اپوائنٹ بھی یہ لوگ خود کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا چیف آف دارمی سٹاف جناب آسیم منیر صاحب جو ہیں جب اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے جو ان کو لے کے آنے کی وجہتی ایک بھی تیسی تھی کہ پروبیلی ہی مائٹ ہیو ریفٹس وید عمران خان اور آئی آئی سائی کے چیف کے طور پر ان کو ہٹایا گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آیتی جب سیاستدان بجائز کے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کرائیٹیریہ بنائیں کسی انسان کی پوائنٹ بینٹ کا کہ ہوس بیٹر فور دا کنٹری رادہ دن کہ وہ اس چیز کو کرائیٹیریہ بنائیں گے کہ پاکستانیوں کے لیے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے تو فیور دم تو وہ ملک کس نہج پہ بیٹھے گا اب بلکل آپ نے درست کہا اس سلسل میں صرف میں اتنا کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک اصول ہے آئین میں سیپریشن آف پارز کہ پارلیمنٹ جوڈیشری اور ایگزیکٹر ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیر نہیں کر سکتے سیپریشن یہ آئینی طور پر رکھی جاتی ہے کہ ہر ادارے کا اپنا ایک منڈیٹ ہے اپنے فنکشنز ہیں اپنی ذمہ داریاں ہیں اپنے پروسیجرز ہیں رولز آف بزنس جو ہوتے ہیں تو کوئی ادارہ دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا ہاں یہ جو امران خان کو جب ریموف کیا گیا ہے اس وقت جوڈیشری نے مداخلت کی تھی پارلیمنٹ کے اس میں اور جوڈیشری نے چونکہ اس وقت جو فوجی چیف تھا وہ سارے کام کروا رہا تھا تو اس وقت یہ ایک کام بڑا غلط ہوا تھا لیکن میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ امران خان نے اس فیصلے جو کیا جو سپریم کوٹ نے چاہے کسی کے پریشر سے کیا لیکن وہ چک کے اپنی ڈاری پکڑ کے اپنے دفتر سے کھر چلا گیا تھا اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا وہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر اس نے اپنے آپ کو بلڈ اپ کیا کیونکہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا سازشتی ملک کے اندر سے امریکہ کا نام لے کے ہو رہا تھا تو امریکہ جو ہے وہ سازشیں نہیں کرتا ہے سازشیں ہمیشہ اندر سے ہوتی ہیں امریکہ بندے ہائر کرتا ہے they are in a capacity to pay the price and in پاکستان پولیٹیشن have capacity to sell themselves آپ یہ بات ایک سن لیجئے کہ عوام جو ہیں نا اب یہ پرانے عوام نہیں رہے لوگوں میں ایک اویر نیس آگئی ہے یہ اس فنومنل کی وجہ سے ہے جو امران خان کی شکل میں پاکستان کو نصیب ہوا ہے میں بتا لوں اور وہ فرق یہ ہے پرانے سیاستدانوں کے مقابلے میں کہ پرانے سیاستدان یہ سارے کا سارے وہ ہیں وہ چاہے بھٹو کی فیملی ہو اس کا خاندان ہو یا شریفوں کی فاملی ہو تو اسی طرح یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ مولانا فضل الرمان یہ سب وہی لوگ ہیں جن کو ہم گزشتہ ستر کی دہائی کے بعد سے متوات تر ہمارے سسٹم کا حصہ ہے بلکہ ملک کی جو ساری وہ بارڈور ہے وہ ان کے ہاتھوں میں تھی اور مرتبعہ انہوں نے کر دیا لوٹ کے یعنی یہ کس کو نہیں پتا سب کو پتا ہے کہ انہوں نے یہاں سے پیسہ لوٹ کے باہر جمع کیا ہے اور اتنا پیسہ ہے کہ پاکستان کے جتنے قرضے ہیں وہ سارے اتر سکتے ہیں اگر یہ واپس لے آئیں تو اب صرف عوام نے یہ فیصلہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو سوشل میڈیا سے اور عوام سے مل کے وہ یہ ہے کہ یہ خاندان ان کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے یہ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو یعنی ان کا absolutely there is no space for them in future politics پاکستان یہ جو الیکشن ابھی جو جو ڈیشنی نے فیصلہ دیا ہے یہ قوم آج چودہ اگسٹ نائنٹین فورٹی سیون کے دہانے پر پھر پہنچ گئی ہے آج سے ہم ایک آزادی کا نیا سفر شروع کرنے والے ہیں میں یہ کہانا چاہتا ہوں وہ پچھتر سال تو غارت ہو گئے ہیں because of جو پورا ایک سیاست دانوں کا لٹیروں ڈاکووں کا جو ایک وہ تھا گروپ اور وہ انہوں نے کر دیا اب کون نہیں سے زیادہ ان کو برداشت کرنے والی سر آپ محسوس کرتے ہیں امرجنسی کے دروازے پہ محسوس کر رہے ہیں یا ہمارے کسی کی مجال نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں امرجنسی کی اب عوامی طاقت سامنے آگئی ہے مجھے اس سے وہ میں پھر ریپیٹ کروں رہا کیا مشتاق یوسفی کی حقاعت میں جو شزادے کو دکھا رہا تھا آپ نے پانچ شہر تو وہ کہتا کہ بڑے کمزور سے ہیں اس نے کہا یہ میرے بڑے خونخار شہر ہیں میں نے جو ٹرین کی ہیں یہ چار تو پیرہ دیتے ہیں چار دیریکشن سے لیکن پانچوہ شہر اس نے کیا کرتا ہے کہتا ہے یہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ اندر سے ڈھانے والوں سے اس میری عبادت کا کو بچاتا ہے تو اب یہ جو اندر سے ڈھانے والی بات ہو رہی ہے اس میں سارے پوری قوم کو پتا چل گیا یہ کون لوگ ہیں اس میں سارے ادارے بھی شامل تھے جوڈیشری بھی شامل تھی تو اب جوڈیشری کو اقل آ گئی ہے پارلیمنٹ کو بھی شاید اقل آ گیا جو لوگ ہیں بدو لوگ ہیں ان میں سے کچھ شاید بھی سمجھ جائیں باقی حکومت میں تو خیر وہی کرپٹ لوگ ہیں اور بیوروکریسی جاتی ہے کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل جاتی ہے بیوروکریسی میں بیوروکریسی میں بیس پرسنٹ اماندار ہوں گے باقی حسی فیصد بھئی امان لوگ ہیں میں جانتا ہوں میں چالیس سال رہا ہوں اس بیوروکریسی میں تو اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اب قوم برداشت نہیں کرے گی انہیں سیاستدانوں کو پاکستان میں واپس آنا تو بہتر ہے وہ عزت سے جائیں اور اتنی دفعہ نہیں آپ لے سکتے یہ کوئی اب مملکتوں اور سلطنتوں کا دور نہیں ہے کہ آپ فیملیز کو یعنی جو سیاستدانوں کہ بچے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ولیت بننے والے ہیں ارے بھائی کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی ملک غرق بیڑا غرق ہو گیا ہے اور آپ اس پہ اپنی حکمرانیت کا حق جمع کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ یہ سب کو باہر نکال دینا چاہیے ملک اب نئی قیادت کے ساتھ اُبھرے گا اور اس میں رول آف لاؤ بیس گورننس ہوگی نئے طریقے ہوں گے آرمی کا بھی نئے رول ہوگا یہ جو ون مین آرمی کا سسٹم ہے یہ بھی ختم ہونا ہوگا اسی طریقے سے جوڈیشنی نے بھی جو جو خانیاں ہیں وہ بھی ختم ہونی ہوں گی اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا پاکستان بننے جا رہا ہے بس میں یہ صرف کہہ رہا ہوں اور یہ میرے حاق پہ نہیں ہے لیکن کہ کم از کم اپنے جو اب میں اسی سال کا ہوں تو میں اپنی اس ساری سوچ کو میں عوام کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے جو قائد عظم نے جو علامہ اقبال نے برنے صغیر کے مسلمانوں میں ایک آزاد خودمختار اور خوددار قومیت کا شعور پیدا کرتے ہوئے کیا تھا اور یہ وہ ملک ہے جس کا جو قائد عظم نے پاکستان قائد عظم نے پاکستان کی شکل میں آزاد اور خودمختار اور جمہوری مملکت کا تصور اپنے سامنے رکھا تھا اور وہ تصور جو تھا وہ کوئی خیالی یا قیاسی وجود نہیں تھا اس کا باقیدہ ایک تاریخی اور یعنی لیگل ریشنیل تھا ایک سیاسی جواز تھا اور اخلاقی ثقافتی اور تہذیبی حد بندی تھی معاشی اور معاشرتی خد و خال تھے حقیقی جمہوریت اور آئین اور قانون کی بالا دستی پر مبنی ایک ترقی افتاد جدید معاشرے کی تشکیل اس کا بنیادی جہر تھا تو یہ ریاست جو ہے یہ ریاست یہ میں کہوں گا آخر میں عارفہ کہ ہم اس ایک شیر ہے کسی ایک شاعرہ نے شبنم شکیل نے لکھا تھا کہ میں آدھی ریت سے باہر ہوں میں آدھی ریت کے اندر ریت کے اندر گڑی ہوئی ہوں مجھ کو گرانا سہل نہیں میں اپنے سہارے کھڑی ہوئی تو یہ پاکستان اپنے سہارے پر کھڑا ہو رہا ہے اس کو ابھی تک تو خود ہی ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا تھا اب ہم اندر سے ایک نئی قوت کے ساتھ ابریں گے انشاءاللہ پاکستان نہ صرف زندہ رہے گا سلامت رہے گا اور یہی فوج ہمارا سہارہ بنے گی میں بتا دوں اس فوج کے بغیر میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ فوج کے بغیر ہم اس ملک کو ستر سیال کیا سات سال بھی زندہ نہ رکھ سکتے اور ابھی بھی ہر مشکل پہ ان سے غلطیاں جرور ہو جاتی ہیں اور وہ انفرادی طور پر ہیں یہ خاص طور پر تین آرمی چیز تو ہیں یہ ہماری تاریخ میں ایک بڑا گرا نشان رہے گا سہارہ لیکن یہ سب چیزیں تو لوگ تو سہار جانتے ہیں نا حقیقت کو اب آندہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں اسی واسطے مجھے امید ہے یقین ہے کہ یہی فوج ہماری نئی ریاست کا جو نیا آزادی کا سفر ہے اس کو یقینی بنائے گی اور اس پاکستان کو اسی طریقے سے ایک مضبوط اور خوشحال ملک بنانے میں مدد دے گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں شمشان صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کہ اس پروگرام میں دو باتیں کہ یوٹن کو بیڈ ورٹ میں مچیوت کی جئے گا جو اچھی قومیں ہوتی ہیں جو وحشی قومیں نہیں ہوتی وہ ڈپلومیسی پہ یقین رکھتے ہیں اور ڈپلومیسی میں کچھ آپ کے بات مانی کچھ ہماری بات مانی جس میں آپ کمپرومائز کے چلتے ہیں آخری قانون قانون قدرت اللہ کا قانون ہے انسان زندگی میں ایسے چلتے ہیں اور پولیٹیشنز آپ ہماری آرمی کی ہم کو ضرور ضرورت ہے غلطیاں ہوئیں بالکل اور اللہ کرے کہ وہ لوگ جنہوں نے غلطیاں کی فوج اپنی سلیٹ کو کلیر کرنے کے لیے اللہ نہ کرے کہ کوئی برا واقعہ ہو بلکہ اگر ان لوگوں میں سے جو زندہ ہیں جو ملک کو اس سیچویشن میں لے کے آئے ہیں ان لوگوں کو کٹہرے میں لا کے جواب لیا جائے ان سے اور ان کو سرعام اس کے بارے میں پوچھ جاچھ ہونی چاہیے ان کو اس کی پنشمنٹ بلنی چاہیے وہ جنہوں نے پیسہ لیا آج انگلینڈ میں یورپ نے امریکہ نے کتنا پیسہ سیز کیا ہوا ہے رشیہ کا آپ یہاں کینیڈا میں ائرپورٹ سے گزریں نا فور ٹوئنٹی سیون سے اگر آپ جائیں تو ائرپورٹ پہ رائٹ سائیڈ پہ دیکھئے گا پچھلے سوا سال سے ایک جہاز کھڑا ہے رشیہ کا جہاز ہے جو انہوں نے یہاں پہ کیا کہتے ہیں کنفیسکیٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ تو وہ لوگ جو پاکستان میں زیادتی کرتے ہیں ذاتی اناد یا دشمنی کی بنا پہ نہیں بلکہ اگر یہ پروو ہو جائے اور امانداری سے پروو ہو جائے تو ان لوگوں کی جائدادوں کو بیچ کے اس ملک کے نام کر دینا چاہیے مگر کوئی بھی نہیں کرے گا شمشات صاحب بکوز سب کو پتا ہے کہ اس ہمام میں ہم سارے ننگیں آج اگر ہم نے کسی اور کے ساتھ کیا تو کل ہمارے ساتھ ہو جائے گا یہ آپ یوڈیشنی انشاءاللہ اچھے فیصلے کرے گی جی جب شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ آپ کا سر بہت شکریہ رات کے اس پچھلے پہر میں آپ نے میرا ساتھ دیا آواز بنے پاکستان کو جو لوگ پاکستان کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں ہمارے اداروں آپ دیکھئے گا کہ ہمارے لوگوں کو ڈیریکلی ڈیریکلی پے کیا جاتا ہے ہمارے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے اور الکرمو ادارے اپنی ساکھ کو بحال کریں بائی پنیشنگ دوز جنہوں نے اداروں کو ڈیمیج کیا سر آپ کو بہت شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ